دوستو اگر آپ بھی روی شرما گمہان کھلاریو اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ورلڈ کپ کے لئے بھارتی مہیلہ کھلاریو نے دی ہے دل دہلا دینے والی بھاویشوانی جی ہاں دوستو ونڈے ورلڈ کپ کے اندر چاروں ٹیم سیمی فائنل کے لئے کنفرم ہو چکی ہیں اور اس بیچ بھارتی مہیلہ کھلاریو نے ورلڈ کپ کے لئے بھاویشوانی کر دی ہے اس دوران اسمیتی مندھانا شیپالی بھرما سے لے کر ہرمن پریت کور نے ورلڈ کپ کے بھاویشوانی کرتے ہوئے ایک ایسی ٹیم کو چیمپن گھوشت کر دیا جس کا نام سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار بھارتی مہیلہ کھلاریو نے بھاویشوانی کرتے ہوئے کہ اس ٹیم کو جیت کا پرولد آویدار گھوشت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ کے اندر کونسی ٹیم چیمپن بن سکتی ہے بھارت، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ یا پھر نیوزیلینڈ اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کا پھیل رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر ورلڈ کپ کے لئے سیمی فائنل کے لئے چاروں ٹیم پکی ہو چکی ہے یہاں پر بھارتی ٹیم کا پندر نومبر کو سیمی فائنل میچ نیوزیلینڈ کے خلاب ممبئی کے وان کھیڑے کرکٹ اسٹیڈیم پر ہوگا اور دوسرا سیمی فائنل میں سولہ نومبر کو آسٹریلیا کا ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کے خلاب کولکاتا کی ایڈن گارڈن کرکٹ اسٹیڈیم پر ہوگا اور انیس نومبر کو احمدواد کے نرین مودی کرکٹ اسٹیڈیم پر فائنل میچ کھلا جائے گا لیکن اس ورلڈ کپ کے فائنل میچ سے پہلے بھارتی میلہ کھلاڑیوں نے بہویشوانی کرتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس میں اسمیتی مندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہا اس بار کے ورلڈ کپ میں میرے انسار بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کا پردرشن جس برکار سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے چلتے بھارتی ٹیم کو رکھ پانا کا پھر زیادہ مشکل ہے کیونکہ بھارتی ٹیم اس سمیں اپنے زبردست فارم میں ہے اور بھارتی ٹیم کے طرف سے سب ہی کھلاڑی بہتر پردرشن کر رہے ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کو ہرانا کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا اس ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم بہتر پردرشن کر رہی ہے اور اسی طریقے سے بہترین پردرشن کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے خلاف سے ہمیں فائنل میچ میں جیت حاصل کرے گی اور فائنل میٹری کر چیمپئن بننے کا کام کر دے گی مشہ فالی ورما نے بھیان دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے اندر میرے انسار بھارتی ٹیم سب سے زیادہ مجبوط دعوی دار دکھ رہی ہے بھارتی ٹیم کو اس ورلڈ کپ میں جیتا ہوا ہر کوئی بھارتی دیکھنا چاہتا ہے میرے انسار اس بار تو بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے گی ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھارت کے ساتھ ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کھل سکتی ہے تو ایسے میں بھارت اور ساؤتھ اپریقہ میچ میں بھارتی ٹیم جیت حاصل کرے گی وہ ہرمن پریت کو اور نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم شاندار پردرشن کر رہی ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے گی بھارتی ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاری بہترین بلے باجی کر رہے ہیں ساؤت میں سبھی گنباز بہترین گنبازی کر رہے ہیں ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کا اس ورلڈ کپ میں حالانہ کافی زیادہ مشکل ہوگا بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاری ایسا نہیں ہے جس نے پورے ورلڈ کپ میں لگاتار بہتر پردرشن نہ کیا ہو ایسے میں سبھی کھلاری اکساتھ ایک ساتھ بہتر پردیشن کرنے سے بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ جیتے نے اس کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم اپنا فائنل میچ آسٹریلیا کے خلاب کھل سکتی ہے تو ایسے میں بھارت کی ٹیم آسٹریلیا کو ہرہا کر ورلڈ کپ اپنے نام کر سکتی ہے۔ کوئی مطالی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ بڑے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے لگاتار بہتر پردیشن کیا ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم نے بہترین پردیشن کرنے کے ساتھ سبھی کو پربابت کر دیا ہے۔ ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ کو اپنے نام کرنے والی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا۔ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھلا جائے گا جہاں پر بھارتی ٹیم جیت حاصل کر لے گی اور اس ٹونمنٹ کو اپنے نام کر سکتی ہے۔ مچاتیوں کی بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف فائنل میچ کھلے اور آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی فائنل میچ مہرہ کر ورلڈ کپ جیت کر اتحاص رچ دے۔ دوستو وشوک اپ کے فائنل مقابلے کے لیے ابھی سے بھوشیوانی شروع ہو گئی ہے ہر کوئی اپنی فیوریٹ ٹیم کو چیمپین بتا رہا ہے۔ اسی بیچ اب ٹینیز سٹار سانیا مرزا نے اس مقابلے کی بھوشیوانی کرتے ہوئے جو بیان جاری کیا ان کی باتوں نے تو پورے کرکٹ جگت میں ہڑکم مچا دیا ہے۔ تو آخر کیوں سانیا مرزا کا بیان پورے بھارت میں کھلبلی مچا گیا ہے اور پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا ہے ایسا کیا کچھ سانیا مرزا نے کہا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے۔ ویرات کولی بابر آزم اور رویت شرما میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو وشوک اپ کا رومان جگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ بھلے یہ ٹونمنٹ اپنے انتیم پڑاو پر پہنچ گیا ہے آئے دن ہر میچ میں زبردست گھماسان دیکھنے کو مل رہا ہے سمی فائنل میں چارٹ میں بہنچ چکی ہے جہاں بھارت نے سب سے پہلے اپنے سب ہی مقابلے جیت کر کنگ کی طرح سمی فائنل میں بیٹی ہوئی ہے تو وہیں ساؤتھ افریقہ بھی اپنی جگہ پکی کر چکی ہے ساتھ میں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ بھی جگہ بنا چکی ہے لیکن وہیں آج کا مقابلہ اگر پاکستان جیت جاتی تو نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے خطرہ ثابت ہو جاتا مگر انگلینڈ نے اپنی خطرناک بلے بازی اور گیند بازی کے دم پر پاکستان کو ہر آیا ہے اور وشوکب جیتنے کے سپنے کو چکنا چور کر دیا اس کے بعد نیوزیلینڈ نے بڑی آسانی سے سمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لیا ہے پاکستان کو ملی انگلینڈ کے خلاف قراری ہار کے بعد پورے سٹیڈیم میں ماتم چھا گیا ہے پاکستان کے سبھی کھلاڑی پھوٹ پھو تو سانیہ مرزا نے اپنی ٹیم کے شرمنہ گھار پر باغ لاتے ہوئے ایسی بھوشیوانی کی جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے سانیہ مرزا نے وشوکب دوہزار تیس کے چیمپئن کی بھوشیوانی کر ڈالی اور اپنے اس عجیب ہوگری بھوشیوانی سے پورے کرکٹ جگت میں ہر کمپ مچا کر رکھ دیا تو چلی اب آپ کو ان کے بیان اور بھوشیوانی کو بتاتے ہوئے ایسا کیا کچھ سانیہ مرزا نے کہا ہے سانیہ مرزا نے بھ پاکستان کے وشوکب سے باہر ہونے پر بہت دکھیوں مجھے امید نہیں تھی کہ ہماری ٹیم اتنا خراب پردرشن کرے گی کہیں نہ کہیں کپتان بابر آزم کی وجہ سے بھی ہماری ٹیم ہار گئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وشوکب دوہزار تیس کا فائنل بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ ہوگا اور ان دونوں ٹیموں میں زبردست کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یہ دونوں ٹیم ایک دوسرے کو زبردست ٹکر دیں گے مجھے بھی بتانا مش ملے گی لیکن مجھے پوری امید ہے کہ بھارتی ٹیم اس بار کتاب پر قبضہ کرنے والی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا بہت مضبوط نظر آ رہی ہے ایسے میں ان کے سبھی کھلاڑی شاندار فارم میں اتنا ہی نہیں سانیہ مرزا نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے ہماری ٹیم بھلی سمی فائنل تک نہیں پہنچتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ٹیم انڈیا اس بار وشوکب کا کتاب چیتے اور سب ہی ٹیموں کو دھول سے اور پاکستان کی ہار کا بدلہ لے مجھے امید ہے کہ رویت کی کپتانی میں اس بار ٹیم انڈیا ضرور وشوکب کا کتاب اٹھائے گی دوستو انڈیا نیوزی لینڈ کی جنگ سے پہلے مہینر سنگ دھونی تو بھاوکی ہو گئے پھر انہوں نے نہ کیول چیمپئن کے بھاوشوانی کرتے ہوئے ہر کسی کو چوکا دیا بلکہ اب تو خود سچ ان تندلکر سے لے کر گوتم گمبیر یہاں تک ہی اور آس سنگ سے لے کر عرفان پتھان نے اب انڈیا نیوزی لینڈ کے مہا مقابلے پر ایسے پرڈکشن دیئے کہ ٹیم انڈیا کو چیتانی دیتے ہوئے ایسی باتیں کہیں جسے سن کر سچ میں آپ کا بھی پسینہ چھوٹ جائے گا تو آخر ان بھارتی دگجوں نے ایسے کیا بیان دیا جن کی باتوں نے ہر ایک بھارتی کو چنٹا میں ڈال دیا آخر کس سے بتائیں انہوں نے چیمپئن ان کے بیان تم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت گولیو اور ویلیم سن میں کون سب سمحان کپتان ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ کر ایس وارہ عام کر رہی ہے بھارتی ٹیم نے ویشو کپ میں اب تک ایک بھی مقابلہ نہیں ہارا آٹھ میچ کے لئے اور سب ہی مقابلے جیتے لیکن ٹیم انڈیا کبھی انتیم لیگ میچ نیدل لینڈ کے خلاف بارہ نومبر کو بینگلورو کے ایم چین نا سانوی شٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے کیا مقابلہ بھی دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست کانٹے کا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس ویشو کپ میں نیدل لینڈ نے بھی زبردست پردرشن دکھائے اور کئی بڑے اولٹ فیر کیے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لئے کروڑوں فانس بیتاب ہیں لیکن سب سے بڑا مقابلہ ٹیم انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلا سیمی فائنل میچ دیکھنے کے لئے پورا کرکٹ جگت سے انتظار کر رہا ہے یہ مقابلہ بہردی کارٹے کا ہونے والا ہے دونوں ٹیموں میں ایک سے بڑھ کر ایک کھنکھار کھلاری بھرے ہوئے ہیں جو کبھی بھی میچ کے روت بدل سکتے ہیں وہیں کپتان روی شرما کو اس ٹیم کو بلکل بھی ہلکم نہیں لینا ہوگا کیونکہ وہی ٹیم ہے جو ہمیں 2019 کے ویشو کپ کے سیمی فائنل میں قراری دھول چٹائی تھی اور اب ہمارے پاس اس کا بدلہ لینے کے لئے اپنے گھر میں سنائرہ موقع ہے اور ہو بھی کیوں نہ روی شرما اور ان کی پلٹن زبردست فارم میں چل رہی ہے موتور جواب دینے کے لئے ٹیم انڈیا کو کڑی سے کڑی محنت کرنی ہوگی اور کسی بھی حال میں اس میچ کو جیتنا ہوگا ابھی ٹیم انڈیا نے اپنے لیگ مقابلے میں نیوزیلینڈ کو قراری دھول چٹائی تھی جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران ہو گیا لیکن اب ایک بار پھر سے وہی جیت دھرانے کا موقع آ گیا ہے دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں ایک بار پھر رامنے سامنے ہوگی تو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ سیمی فائنل کے لئے بھاوشوانی شروع ہو گئی تو چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انکنڈیو نے کیا کے اوشوانی لیکن سیمی فائنل کو بتایا ہے کرکٹ کے بھاگوان سچن تندلکر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نیوزیلینڈ کے بیچ سیمی فائنل میں وشو کپ کا سب سے رومانچک مقابلہ سیمی فائنل میں انہی دونوں ٹیموں کے بیچ دیکھنے کو ملے گا ٹیم انڈیا کو نیوزیلینڈ سے بدلہ لینے کا سنائرہ موقع ہے اور اسی ٹیم نے ہمیں 2019 وشو کپ کے سیمی فائنل میں ہرائے تھا کپتان روش شرمہ کو ایک بار پھر سمل کر رہنا ہوگا اور رننیتی کے ساتھ میدان پر اترنا ہوگا مجھے امید ہے کہ بھارتی ٹیم اس بار کی بھی ٹیم کو دھرل چڑھا کر کے بدلہ لے گی بھائن دنیا کے سب سے مہانتم کپتان کیپٹن کول بین سنگھ دھونی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا میں اس مائچ کو دیکھنے کے لئے لمبے سمجھ سے انتظار کر رہا ہوں مجھے امید تھا کہ سیمی فائنل میں یہی دونوں ٹیم آپس میں بڑھیں گی اور اس مقابلے میں کڑی چنواتی دیکھنے کو مل سکتی ہے دونوں ٹیم میں مجبوط ہے وہاں ٹیم میکنے کھونکھار کھلاری بھرے ہوئے ہیں وہیں امید کرتا ہوں کہ بارتی کھلاری شاندار پردرشن کرو اور کسی بھی حال میں مائچ کو جیتیں میں دنیا کے سب سے شاندار آل راؤنڈر کھلاری یوراس سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزیلین کے بیچ ویشو کپ نے اتحاسی لگ رہا ہے مجھے امید ہے اس بار روح شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا اتحاس کو پلٹ دے گی میں چاہتا ہوں کہ روح تو ویشو کپ کا خطاب اٹھائیں وہی رفان پٹھان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ مقابلہ سب سے زیادہ رومان چکھونے والا ہے دونوں ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک کھلاری بھرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کارٹے کی ٹک کر دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ٹیم انڈیا اس بار نیوزیلین کے خلاب جیت کر اپنا بدلہ نکالے اور فائنل میں جگہ پکی کرے اپنے بیسٹ آپ لکھ ٹیم انڈیا میں 2011 ویشو کپ کے ہیرو رہ گاؤتم گمبین نے بیان دیتے ہوئے کہا ٹیم انڈیا کو نیوزیلینڈ سے بچ کر رہنا ہوگا اور یہ ٹیم بہت خطرناک ہے کبھی میں مائچ کا روک بدل سکتی ہے ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک خونکھار کھلاری بھرے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے بیچ مقابلے میں ویجیتہ بتا پانا بہت کٹھین ہے میرے لئے بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں تو اس شرمن کو بلکل بھی ہرکم نہیں لینا ہوگا اس ٹیم کو امید کرتا ہوں کہ اچھا پردرشن دکھائے تو